سارے گمہ کاروان اس توفی میں ہیں پانچ ہزار سو رہرے گانے اور کچھ یادیں سارے 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 گانے اور کچھ یادیں مگر اس کے علاوہ مجھے تمہارے بارے میں اور پرنی کے پاس ایک چھوٹا سا گاہ ہے دھرمپورا وہیں کی رہنے والی ہوں ہیں پس آجر میں مارے پیپا جی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر جی وہ بہت بڑی ڈاکٹر تھے لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ان میں ایک کمزوری تھی شراب پینے کی ایک بار نشے کی حالت میں ان سے ایک ارجنٹ کیس کا آپریشن بگڑ گیا بیمار نے آپریشن ٹیبل پر ہی دم توڑ دیا پتہ جی نے جانا کہ جیسے انہوں نے اپنے بیمار کو خوری قرل کر دیا ہے اپنے اس کمزوری کا نہیں اتنا دکھ ہوا کہ وہ سہ نہ سکے اسی شام ہسپتال سے لگتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پہار کے نیچے گرا دیا ہم آجی اس سبنے کو برداشت نہیں کر سکیں ان کا دماغ پہک گیا اور ایک دن وہ اپنے پتی کو ہزاروں فٹ گہرے خد میں سے نکال لانے کے لیے کوٹ پڑی میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی نہیں بن سکی نرس بن گئی تم بہت بہادر لڑکی ہو ٹیوٹی کب سے جوائن کرنا چاہتی ہو آج سے اسی لگ سے مری گوڈ مری گوڈ مری گوڈ مری گوڈ اندر کھڑا قریلا ہے قریلا او بھی نیم چڑا ٹھیک ہے مائنس اکی میٹھل کیا کھا رہی ہو کچھ ملو میں کیا ہے تمہارے مو کھڑا اے شیلا 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 آپ بھی کھائیں گے میٹھل یہ پیپرمن کھانے کے جگہ ہے جا اپنی جوتی پر اور تم کیا نام ہے تمہارا کرونا میں ان سے پوچھ رہی تھی تم سے نہیں کرونا بڑی شرمیلی ہے یہ جی تب تمہاری طرح بے شرم توری ہو سکتی ہے آموش تمہاری جوتی جنرل وارڈ میں ہوگی جی اچھا جو اپنو جو جو شیلا کرونا کو جنرل وارڈ میں لے جا میں ابھی آتی ہوں میٹھا مینکو مینکو ملکو موسیقی 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 بھول لینے میرا بیٹا سوشیل بھی کچھ کم نہیں آرے رامو بھول گیا تو پوٹو لینی آتر طولیا لے ماں میرا کپڑے بھی نکال دینا اچھ لے 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 میں تیٹو نہیں لگوں گی مجھے تیٹو نہیں چاہی مجھے تیٹو نہیں چاہی مجھے تیٹو نہیں چاہی 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 لے مجھے تیٹو نہیں چاہی لے مجھے تیٹو نہیں چاہی دوست گرنے یہ دو دبلہ جارہا تھا میں نے برطن اتار گیا اچھا ہاتھ پنے لڑا رکھت کیا بات ہم انہیں کہاں لگی چوٹ بیکن تو گھاو تو بہت گہرا ہے بدھو پاوکھا شور مچاتی ہے گوڈ مارنن ڈاکٹر گوڈ مارنن نسطن شاید میری ماں سے پہلے لفے مل رہی ہو جی ہاں ماں یہ کرونا ہے نسطن کر حالی میں اسکتال میں آئی ہے جیت کی رہو بیٹی بیٹھو لینے میں بنا لوں کہاں کی رہنے والی ہو تو مارنن کنن کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دھرم پورا وہیں کی ہوں تمہارے پتا جی کیا کرتے ہیں میرے پتا جی نہیں ہے ماں تو ہوگی وہ بھی نہیں ہے بھائی بھائیں کوئی تو ہوگا جی کوئی نہیں میں میں کے لئے ہوں بالکو میں کے لئے ہاں دور کے رشتے کی ایک موسی ہے گاؤں میں جب تمہاری طویعت نہ لگے ڈیوٹی سے چھٹی ملے تو یہاں آ جائے کرو بیٹا میں بھی دن دھی ماں یہ کیا دوگوں سے دو زن کے دے دیئے کیا یہ نہیں پہنگ کر ہسپتال جاؤں کہتی تو ہوں مجھ سے تیرا کام نہیں ہوتا اب تو شادی میں ڈاکٹر ہوں ماں شادی کر کے کیوں کسی کی زندگی پر بات کرنے ہو کہتی ہو رہنے دے جیسے ڈاکٹر لوگ شادی ہی نہیں کرتے رستو ہی نہیں چلاتے نا وہ تو ان کے عورتوں سے پوچھو جو ہر وقت اپنا سر پکڑ کر بھاگوان کو کوشتی رہتی ہیں ارے جو بھی پھر بٹم توڑ لائیا بس بس بہت بہت سوشی اب لے آئے دولن کہاں سلاؤں دولن کیا بازار میں ملتی ہے ماں بازار میں کیوں خوسم جو ہے ارے بابرے اتنے بڑے دھر کی بیٹی لاؤگی ماں تم نے جو حیامت ہو جائے گی رامو جو مجھے تھوڑا گرم پانی لے آچائے کے لیے جو بہت اچھا لائی ماجی میں پھرو دوں لے بیٹا تو ہی پھرو دے میری آنکھ سے تو برابر دکھتا نہیں اور یہ 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 بٹن بھی تو ہی داتے آج لالا جی کی چٹھی آئی تھی کشنر سے اچھا سب کشن تو ہے ہاں سب کشن مگر رحیم بچ میں تو یہی کہوں گا کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا واللہ کیا فرمایا ہے جسے مرنا نہیں آیا اسے کچھ بھی نہیں آیا اسی دن کی بات کو لے لو گردھاری بھئیہ آپ ہی کی نسال جب آپ آپریشن کروانے جا رہے تھے واللہ واللہ کیا بات تھی آپ کے چہرے پر آجی زبابیں مذاب تھا خوٹوں پہ مسکرہت تھی اور میں نے اپنے آپ سے کہا دیکھ دیکھو رحیم بچ دیکھ ایک یہ بہادر ہے جو ہستا مسکراتا ہوا آپریشن ٹیبل پہ جا رہا ہے اور یہ ایک آپ ہیں ہاں ذرا سی دل کی بیماری کیا ہوئی کہ گھر چھوڑ کر ہسپتال میں گھر بنا لیا ہے ہاں اور گلہ پھار پھار کر کہتے ہیں ہائی دل ہائی دل ہائی دل بھاوی نمستے نمستے بھئیہ تم کیا جانو ہسینہ اے تم سے دور گھر سے دور تمہاری جدائی میں میرا کیا حال ہو رہا ہے یہاں سچ کہتا سچ کہتا دل پہ آرے چلتا بھاوی سچ کہتا ہے بیچارہ دیکھو نا اس کی حالت سوکر کانٹا ہو گیا ہے جب یہاں آیا تھا تو تمہارے جوڑ کا تھا ہاں بھاوی خدا ان کو تندرستی دے میرے جیسے سہد بچے آج کیا لائی ہو بھاوی ان کے لئے کھانا اور بھاوی آپ کے لئے یہ کباب لائی ہوں کباب بھاوی میں کباب کہاں کھاؤں گا میرے تو خود پیٹ میں سیخ کباب بن رہا ہے دو بھار اپریشن ہو چکا ہے بھاوی ڈاکٹر لوگ کباب تو بھار نکال دیتے ہیں مگر سیخ وہی جو وہی رہ جاتی ہے سیخ گردھاری بھائیہ یہ کونسی بیماری ہے کینسر کینسر یہ کیا بیماری ہوتی ہے بھاوی یہ تھوڑا ہوتا ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا کون کہتا ہے میں کہتا ہوں گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ تمہارا آپریشن کامیاب ہو گیا گردھاری اب تم دھرے دھرے اچھے ہو جاؤ گی مگر کچھ ایسے جہل لوگ بھی ہوتے ہیں جو ٹھیک تو ہونا چاہتے ہیں مگر دوا ہی نہیں کییں گے کونسی بھائیہ جہاں جہاں رسٹی جال گئی مگر بال نہ گیا ہے گلدھاری باتیں بہت کٹے ہیں تم کچھ تنٹھار جنس بلکل باتیں نہیں مگر دوا ہے ہمیشہ اگلیت چھپو ہاں 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 ریچا ریچا کیسی تبیشت تبیشت کو کیا ہوا صبح تیمپریشت لیا تھا بولی خیلہ آدھا دیکھتا لی تم کو لو کیا ہیے دوا میں مانگتا میں مانگتا لو پیلو بول دیا نہیں مانگتا پنکو کڑوی دوا ہٹا ارے یہ آئیسے دوا نہیں پیرنگی انچے ہاتھ پیر پکڑنے پڑنگی آؤ کپال نہیں ہاتھ پھر پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر میرے موں پر دوا پھینکنوں سے تمہا خوشی ہوتی ہے تو لو اسے بھی پھینک دو میرے موں پر سائی دوا پھینک دو میرے موں پر لیکن جب تک کم دوا پیرنگی لوگیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی لو موسیقی 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 ڈاکٹر ڈاکٹر کیا ہے؟ کیا ہے لرس سوالی ڈاکٹر تیل دھاری کو بہت تکیئیت ہے اس باقی اچھا؟ درد کے مارے ترب رہا ہے ہاری بات نہیں سو سکا سوالی ڈاکٹر موسیقی 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 یہ سٹوپ میں جل رہا ہے پن بل رہا ہے ہم آت کافی پیزیلا؟ کیون تکلیب کٹیو؟ آتی باندین موسیقی 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 اچھی ہے کیا؟ کافی موسیقی 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 اور پالے نکلے گی مرنے کا کیا کوئی نیو ہوتا ہے مگر آپ نے کہیں جا رہا ہے مہنجی ہاں بیٹا تشور بچ لالا بسندرہ بہت بیمار ہے انہیں دل کا دورہ اٹھا ہے لالا بسندرہ ہے کون ہمارے ایک رشتے دار ہے شوشل کے پتا جی کے مرنے کے بعد انہوں نے ہماری مدد کی شوشل کو پاہیا لکھایا لائت بھیجا انہیں دل کے شکایت ہیں دورہ اٹھا ہے لو یہ چاہلو نرس لو ماں تم بھی لو کب تک لاتھی گا یہی کوئی چار پانچ روز میں لالا جی کو دیکھتا لات آئیں گے آنٹ دستی میں بھی لگ سکتے ہیں بیٹا اتنی دور جا رہے ہیں وہ لوگ جلدی تھوڑا ہی لاتنے جائیں گے دست دن تو لگی جائیں گے تم بھی ہم ایسا چلو نا دیدی ماں بھئی آ دیدی کو بھی لو چلو نا ٹاکسی والا جلدی کر رہا ہے ساپ بس ابھی چلتے ہیں ارے ہاں کرونا تمہیں کچھ چاہیے کشمی سے ہاں نرس تمہیں کچھ منگوانا ہو تو کہو ہم لوگتے ویلے جائیں گے میں کیا بتاؤں کیا کیا ملتا ہے کشمی میں کیا نہیں ملتا کشمی میں وہاں تو سبھی کچھ ملتا ہے کشمی کو لوگ سر کہتے ہیں اچھا سرک میں کیا کیا ملتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم اچھا میں لے آؤں گی تیرے لے کوئی چیز دیکھتا مجھے اچھا چلو بٹا دور ہو رہی ہے ہاں میں سالے پانچ دنے پھائے ایرڈروم میں پہنچنے میں تو دیر لگی ارے شوار سے رہی گئے ارے آپ نے آرگرم کپڑے بھی لے رہے ہیں آپ کو راک کی شکایت ہے ہاں بٹی چلو اپنا خیال رکھئے گا ہاں ہاں موسیقی 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 موسیقا 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 آپ کی کوٹی تو بڑے اچھے مقام پر ہے لالہ جی تبھی تو کہتا ہوں بیٹا ریزائن کر کے یہیں چلے آؤ یہاں اتنوں کو جانتا ہوں بہن جی کہ اس کی اچھی خاصی پرپٹس دماغ دوں گا اور آخر یہ اتنی بڑی کوٹی کس کے کام آئے گی بیٹا موسیقا میں ریزائن نہیں کر سکتا میں اسپتال نہیں چھوڑ سکتا یہ ہماری بات تھوڑے ہی مانے گا شادی ہو جانے دیجئے کسی ہی منائے گی اسے یہ دیکھیں بہن جی شادی کے انمیٹیشن کارٹ بہت اچھے ہیں سچیل تم بھی دیکھو آخر شادی کی ایسی جلدی کیا ہے بات یہ ہے بیٹا کہ میرا کچھ ٹھکانا نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اتنے سے پہلے کسیم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں ہاں بیٹا ٹھکی تو گئتے ہیں بھائی سا ایسا ایسا مادی میں چلی ٹھکی تو گئتے ہیں 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 کون کیا ہے بٹا یہ شادی نہیں ہوگی ماں کیا کیا کر رہا ہے تو میں قسم سے شادی نہیں کر سکتا کیا یہ تم نے اچھا نہیں کیا ماں جو لالا جی کی بیماری کے بہانے مجھے دھوکہ دے کر یہاں لے آئیں شادی کے معاملے میں چھل کپٹ کبھی اچھا نہیں ہوتا چھل چھل کپٹ کسا بہت یہ شادی نہیں ہوگی یہ شادی ہوگی یہ مدھول سوشیل ہمارا روم روم لالا جی کی ہفوں بکاوہ ہے تیرے پیتا جی کے بعد لالا جی نہیں تجھے پڑھایا لکھایا ولایت بھجا اور ڈاکٹر بنایا یہ سب انہوں نے اسی لئے کیا کہ ان تجھے اپنا ڈامت بنانا چاہتے تھے اور میں نے انہوں نے شروع سے وچن دیا وہ ہے میں اپنا وچن نبھاؤں گی یہ شادی ضرور ہوگی بیٹا یہ شادی نہیں ہوگی ماں کل صبح ہم لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہیں تم لے سوشیل میں کہہ دیتی ہوں گلہن کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اگر ایسا نہیں ہوا تو اس گھر سے میری ارپیہ نکلے گی کیپنا بخار ہے نرس بلکل نارمل ہے مہے نارمل ہو گیا تین دن سے تیمپریشہ بلکل نارمل ہے اب تم گھر جا سکتے ہیں گھر مگر میں تو کچھ دنیاں آ رہنا چاہتا ہوں کیوں کیوں کہ گھر کے نام سے اس کو بخار چڑھ جاتا ہے لیکن اب تو یہ اچھے ہو گیا ہاں ہو تو گیا ہے مگر بیوی اور گھر کی یاد اگر تم اسی طرح دلاتی رہو گی تو اس کو پھر بخار چڑھ جائے گا اس کو بیماری بیماری کچھ نہیں ہے یہ تو بیوی کے ڈر سے بخار چڑھاتا ہے اپنے آپ کو ہاں مراہی نروہ اس ٹائپ کہاں سے ہے زیادہ باتیں نہ کرو ڈاکٹر نے منہ کیا ڈاکٹر کو کوئبھر مری زبان کٹ دے تم مجھے کہتی ہو نا تمہیں جا رہے ہیں لٹھو ہاں نرس آج اپن کچھ جانے کو ہے رہن بھر فرمائیے تین قسم کے مریز آتے ہیں ہسپتال میں کون کون سے کہ جائے ہو جائے ایک شیر کی طرح بہادور جیسے کہ میں آپ ہیلکل اور ایک چوہے کی طرح درپوک جیسے کہ تُو یہ چھیک ہے اور ایک بھینچے کی طرح جنگلی جیسے گھر بھاری اس کو بولنے تو نرس اس کو روکوں مت اپن اس کو بہت گالی دیالا ہے اپن سچ مجھ جنگلی بھیسہ ہے بھیسہ نہیں کتہ پاگل کتہ چلت اپن جاتا ہے تم لوگ کا بہت یاد آئے گا اپنا خیال رکھنا نہ تو موسیقا موسیقی 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 مجھے کشمیر سے تمہارے لئے ایک تحفہ لائی ہے اچھا تم نے پوچھا نہیں کیا کیا تم بتاؤ کیا وہ ستپا ہے وہ دل ہم ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مگر دکٹر پارٹی کہاں دی جائے میں بتاؤ رات پر بوٹنگ کے لئے کیوں نہ جلا جائے منلک نائٹ دے ہے پارٹی بوٹنگ لے جائے گی گوڑا جائے بوٹنگ بہت دکٹر برمہ کشمی کی شادی کچھا آئے ہیں نا ہم سب انہیں ایک پارٹی دے رہے ہیں بوٹنگ چلو گی نا نہ جا رہے گا یہ باجہ ہی بچتا رہے گا کہ گانا بھی ہوگا ہاں بھئی ایسے خوشی کے موقع پہ تو گانا ہونا ہی چاہیے اور تم لوگ پہ گانے کو تیار ہی نہیں یہ ٹھیک ہے دیکھئے میں ترکی پتا تھی یہ پورے کاغر کی مہینی پوریا بنائی ہے اور یہ پوریاں پر بندی لگتی ہے بندی ولی پوریا جس کے ہاتھ لگے گی اسے گانا پڑے گا کیوں منظور ہے ہاں ہاں لیجئے داکٹر آپ باندیجئے ہاں 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 کرونا چلماو نہیں you must sing now موسیقی 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 ہاں خوصہ میں نے کہا رات آدھی ہو چکی ہے آپ کا آپریشن اب تک چل رہا ہے کیا وہ مریض کی حالت ذرا بہت خراب ہوئی تھی آپریشن کے بعد اس کے لئے سے رکھ جانا پڑا ہم تو مریض کا علاج ہو رہا ہے ہلو میں نے آپ لوگوں کو اس لئے بلائیا ہے کہ بائیس سپٹمبر کو ہمارے ہاسپیزل کو بنے ہوئے پورے پچیس سال ہو جائیں گے ہر سال ہم سوشل گیزنگ منایا کرتے ہیں مگر اس سال ہم سلیفر جوگلی منایں گے میں چاہتا ہوں کہ کافی زور شور سے جلسہ منایا جائے اور بہت ہی اچھی طرح سے منایا جائے شہر کے لوگوں کو بلا کر اس موقع پر ان سے چندے کی درخواست کی جائیں ایک منسٹر بھی آ رہے ہیں ہم گورنمنٹ سے بھی گرانٹ مانگیں ٹھیک ہے بیماری کتنی بری بلا ہے یہ ایک بیماری خوب جانتا ہے اور یہ بلا غریب اور امیر کا لحاظ نہیں کرتی اس لیے آپ سجنوں سے میں پراتنا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دل کھول کر ہمارے اس فنڈ میں چندہ دیں سرکار نے جو گرانٹ دی ہے اس کے لیے میں سرکار کا آبھاری ہوں مگر یہ رقم اتنے بڑے اسپتال کو کافی نہیں ہوگی اس لیے ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں بہت پیسے کی ضرورت ہے مجھے آشا ہے کہ آپ لوگ نراث نہیں کریں گے ہاں سنیے آپ لوگوں کی منورنجن کے لیے اسپتال کے سٹاف این پیشن کی اور سے ایک چھوٹا سا ناٹک پیش کیا جائے گا اس ناٹک کا نام ہے عمر خیام اس ناٹک کے لیے ہماری نص شیلہ آپ کو بتائیں گی اس ناٹک میں آپ دیکھیں گے کہ مشہور شاعر عمر خیام کس طرح ایک نئی روبائی کی کھوچ تلاش میں سر دھونتا ہے کس طرح ایک دھونڈلا سا خیال اس کے پاس آتا ہے اور آکے چھتک جاتا ہے اور کس طرح وہ خیال پھر لوٹتا ہے عمر خیام اس خیال کو سوارتا ہے روشن کرتا ہے اور پھر وہ خیال کس طرح ایک خوبصورت روبائی کی صورت اختیار کرتا ہے دیکھیں عمر خیام کو اپنی روبائیوں کے ساتھ موسیقی 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 پیار کی کتابوں میں سچ کل کتابوں میں دیکھتا سرود آئے وہ عجب شرابوں میں میں ہوں جہالی کا زنگی تر آلا زنگی تر آلا تخلینا انباز میرا مستانا مانے دل کا نظرانا گیا سوچ کے آنپا ملانا ہو جائے نہ تو جیوانا کہ ہم بھی جواں ہے سما بھی جواں ہے نہ پھر ہم سے کہنا میرا دل تہا ہے میرا دل بہا ہے تخلینا موسیقی 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 تجھ کو میرے جوست جو ہے تجھ کو تیری آرزو ہے میرے دلتا آئینہ دل کے آئینے میں تو ہے آہ سارا جلانا سہلینہ انداز نیرا مزتا نا نامجی دل کے نظرانا سارا سلچتے ہیں کھلونا ما دل کے آئینے کی جانا کہ ہم دی جوارے سمار دی جوارے نبید حنسے اہمان میرے دلتا آئینہ میرے دلتا آئینہ نامجی دلتا آئینہ موسیقی 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 میں کیسا پیچھوں? موڑا چھٹھیں چاہتے? کیوں کیوں کی آیا!? تم blev پڑھی چھلے بے چاہçe پر معند depressورا تم خودن کی تو ہے؟ اب própria اچھلے بے چھلے بے خقدان فراغتا! اب آپ انگام پڑھی نگم چھدے؟ اب آپ نے انگام پڑھی چھلے بہجتے ہیں بچہ پڑھی ہاتھ نہیں اٹھاتے اگر تمہو گرم چائی کے ذو حتے دن سنے اتھا کرو اور اپنے ہاتھ سے بنا کرو آج بہت تک سوی رہتی ہو پھر کہتی ہو کہ چاہے تھنے اگر تمہارے مجھے دیں اگر تمہارے کیا بات رہے کیا ہوا ماں بھاہی نے میرے آم کا گرم گرم چائی پڑھ gے یہ چھوڑ بولتی ہے میں چھوڑ لیے بہتی ہے چھوڑا ہے پوزے اب دیکھو کا مات کا بطنگر بناتی ہے کیا ہوا آخر یہ تیاری بھاہی ہے دیکھ لیا ماں یہ ہے بڑے گھر کی بیٹی بڑی ساتھ سے بہو بنا کر لائیں تھی نا تم اب بیٹھ کر آٹی اتارو اپنی بہو کی میری آٹی اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تمہاری ساتھ پوری ہو گئی ہے تو میں کچھ چلی جاتے ہوں اس دنیا میں تمہیں ڈاکٹر میں ہو جب دیکھو تو کام ہسپیٹل پیشن تمہارے ہسپیٹل میں ہے تمہاری نرس تمہارے گھر میں ہے تمہاری ماں بہن تم سب لوگ نے ملکے بری ساتھ کہاں جا رہے ہیں سوشی ناشتا تو کرتا جا بیٹا دیت بھر گیا ہے ماں اچھے کٹ گئے گردھاری بھئیہ کیا بات ہے آج بڑے چپ چپ دے در آتے آج ہی کیا میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم بہت اداس رہتے ہوا ہی ایسی چلی ہے کہ جی بحال نہیں بگرنہ ہم تو بہت کم اداس رہتے ہیں اور بات کروں بھی تو کس سے بات کرنے والا تو چلا گیا کون نتھو اب میں سمجھا تم سے جگنے والا کوئی نہیں رہا کیوں نتھو بہت اچھا تھا کم ات کم اس سے طبیعت تو بہلی رہتی تھی وہ تو چلا گیا اور آج تم بھی جا رہے ہیں آئے آئے تم ابھی تک بیٹھے گھوڑا گاڑی لے کر آئیوں بہار کھڑیے جلدی کرو اب تیار ہوں جی بالکل تیار لو یہ ہم کھڑے ہو گئے گردھاری بھائیہ لو ہمیں لے جانے والے آگے پرشتے نمستے بھائی نمستے لے جا رہی ہو آج انہیں لے جا بھائی ان کا خیال رکھنا گردھاری بھائیہ ان کو بیماری ماری کچھ نہیں ہے خاما خاما بہانا کر کے ایک مہینے سے یہاں پڑے ہوئے یہاں خوبصورت مر سے ملتی ہے نا دیکھنے کو ان کو دیکھ کر ان کی شاعری میں جوز پیدا ہوتا ہے اور ہمیں سب کمکتی ہو تمہارا چوچلے یہ کیا کہتی ہو دیرم تو پھر بتاؤ میں یہاں ایک مہینے سے کیوں پڑا تھے آئیسا بھولی زور سے مت بولو اہی سن سے دل میں درد اڑ گیا تو میں سچ کہتا ہوں تم بیوہ ہو جاؤ گی بیوہ مو بان کرو مو بان کرو مو بان کرو بھول بھول چلانا مو بان کرو مو بان کرو ایک لڑا کا پتنی کیسے اپنے پتی کا زیون برباط کردی موسیقی ہلو یہ ہلو ہلو میں نے نرس کرونا بول رہا ہوں کیوں کئے واقع ہے ڈاکٹر برنا گھر پہ ہے نہیں ہے ہلو مرسس ورنے میں کرنے بول رہے ہوں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی میں نے کہہ جو دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھر پہ نہیں ہے دیکھیں سنویں ایک پیشن کی طرف بہت خراب ہو گئے یہ تھوڑا نہیں آپریشن کرنا ہوگا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ملنگی کہاں گئے ہیں ڈاکٹر شاہر گئے ہیں خبراؤ نہیں گرداری ڈاکٹر ورما ڈاکٹر ورما کو بولا بھیجائے وہ بھی آتی ہی ہوں گے سنو نس پیشن کو اسپنج کر کے آپریشن ٹھیٹر میں لے کر چلو تب تک داکٹر ورما آئی جائیں گے چلدی کرو جی ڈاکٹر ورما نہیں آئی گے تمہا آپریشن نہیں کرو مزور رہنگی کس ہے مزور رہنگی نے کن کر دیا ڈاکٹر ورما آئی جائیں گے ڈاکٹر ورما آئی جائیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر آئی جائیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر موسیقی 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 مجھے دیا رہا کب مگر آپ گھر پر نہیں تھے لیکن میں تو چھلت گھر پر تھا فون کس نے کیا نرس کرونا نے مجھے اٹھایا کس نے فون مانی میں باہر گئے فون کس نے اٹھایا مجھے 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 موسیقی 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 ملتنگی سلام ملتنگ mash kolegrان قول ملتنگ 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 موسیقی 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 بھائیہ شکریہ موسیقی 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 تم جیسی اچھی نرس کو ہمارا ہسپتال گواں نہیں سکتا لیکن سانت جاؤ کام کرو اور یہاں جی لگانے کی کوشش کرو موسیقی 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 بول دے کارونا کیا بات ہے مجھے بتا دے مجھے بتا دے میری بیٹ تم مجھ سے نہیں چھپا سکتی کوئی بات دیل ہے بات کرونا کیا بات ہے موسیقی میں سمجھ گئی لڑکیاں تکیے میں موہ دیکھ کر تب ہی ہوتی ہیں جب ان کا دل کسی کے فریم میں پھونکتا ہے بطا کون ہے وہ کوئی نہیں کرما بتا دی کون ہے دوکٹر دوکٹر برما مگر مگر وہ تو شادی شدہ ہے پکلی تو ان سے کیسے مر جاؤں گی شیلا کو مر جانا چاہتی ہوں کیا وہ بھی تجھے جانا لگی میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی سوچا تھا کہیں جانے جاؤں گی اس لیے آج اس تفا بھی دینا چاہاں میں نے لیکن دوکٹر مرد حدرہ نے منظور نہیں کیا پر اس تفاہ چلیا میں مر جاؤں گی شیلا میں کیا کروں ایسا میں کیا کر لی تو بطا میں کیا کروں بطا میں کیا کروں مر جاؤں گی شیلا میں کیا کروں کچھ دن چاہ زونس بلکل نہیں بہتا ہے ہمیشہ کے لیے چکھو جاؤں گی سنی سنی آپ کو بڑے ڈاگڈر بھلا رہے ہیں اچھا آپ نے مجھے بلایا تھا ہاں کیسی ہو کرو نا جی اچھے ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے تم باہر جانا چاہوں نہیں اگر آپ جانے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی زیادہ نہیں صرف دو چار روز کے لیے میں تمہیں باہر بیش سکتا ہوں تمہارے لیے چینج بھی ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی جاؤ گی کہاں جانا ہوگا یہاں سے لگ بھگ سو میل پر ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے مہا پٹرالی کے اُلر جانے سے چند آدمی زفنی ہو گئے ہیں یہ تار آیا ہے میں ابھی ایمبلنس بھیج رہا ہوں ایک نرس کو بھیجنا ضروری ہے تم جانا چاہو تو جا سکتی جن میں ضرور جاؤں گی جل بھی کرو بہار ایمبلنس تیار کھڑی بھی ہے جی اور سنو سفر کیلئے سامان بھی ساتھ لیتی جانا جی بہت کرونا کیا بات ہے ڈاکٹر ملھوٹر نے بولیا تھا کیوں دو تین دن کیلئے میں بہت جا رہی ہوں ڈیوٹی پر چلو اچھا ہوا جگہ کی تبدولی کی تجھے بہت ضرورت ہے یہاں تو تیرا دن گھوٹا جا رہا ہے بہتار خوانی، دور خوانی شیف خوانی شیف موسیقی موسیقی ہاں گاری بھائی روک لے شاید کوئی گاون ہی تو ہے وہ ہاں شیل صاحب مجھے 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 یہاں سے تمہیں پانی مل جائے گا جی صاحب تم اتراؤ گی نہیں مل جائے کھلوں مل جائے کھلاؤ dass مل جائے کھلے مل جائے کھل触 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال موسیقی 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 نین ہمارے تُم سنگ لازے تُم سنگ پیت ہمارے مل بھائے تُم جان نہ جانی جان ہے دنیا ساری کوئی اور نہ میرا ساج نہ میرا دی اب تیرا ساجنوں کے زجاج ہے تیرا ساجن موسیقی 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 چلو ایکسلنٹ کیسے ہوا مہم صاحب کیا بتلایاں ہم لوگ ٹوالی پہ جا رہے تھے پہنے کی پین نکل گئی پاکٹوالو رٹ گئی اب تو تکلیف نہیں ہونا اب تو تکلیف نہیں ہونا بھاکٹو کمرہ کھول دیا ہے ماسٹر صاحب دیکھو ان سب کو امبولنس ملے جاؤ ڈرائیور کو بلا لینا مدد کیلئے ان سب کو احتیاط سے ان کے گھر پہنچا دو دیکھو آپ لوگوں کو کافی تکلیف ہو رہی ہوگی اب کیا کریں صاحب یہ کمرہ اسپرو روم بھی ہے اور ویٹنگ روم بھی رات کو آپ یہاں آرام کیجئے دیو جی اور آپ کے لئے یہاں دستہ لگوا دیا ہے جنگل کا معاملہ ہے صاحب مجبوری ہے نہیں ایسی پہ بات نہیں اچھا میں چلوں چار بجے پھر آنا ہے ڈھا گاڑی پاس ہوتی ہے نمست مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے مجبور أشیر مجبوری ہے ایسی مجبوری ہے ایسی موسیقی 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 مجھتے گئرے؟ جی جیتو آپ کو اسی طردہ پر ساتھ مجھتے گا ہمیں کارون کارون جی کیا کہنا جاتے ہیں کیا سب کچھ کہ دیجے آہ 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 موسیدور تم اس سے الگ نہیں رہ سکتنکا موسید موسید آسو آمد موسید 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 مجھ سے دور تم مجھ سے الگ نہیں رہ سکتی کتنی بھیانک آگ یہ آگ ہے زمین سے آسمان تک اس میں تم جل رہی ہو میں جل رہا ہوں کرونا کرونا کتنی اوچی ہے دیوار جو نہیں گرتی مجھ سے دیوار آرے کیا بات ہے میں سوشیل کو یہاں ایک مرد بھی نہیں رکھنا چاہتی کیوں کیا بات ہے میں اپنے ساتھ گھر لے جا رہی ہے سٹرچہ لے آؤ لیکن کیوں میری بنسی آپ کی مرضی مگر میں اس حالت میں اسپتال سے بہا جانے کی جائزت نہیں دے سکتا میں ان کا آفسری نہیں ہوں میں ان کا ڈاکٹر بھی ہوں اور میں ان کی بیوی ہوں میں ان اس ساتھ لے جاؤں گے دیکھتے کہاں اس ٹرچر لیا اگر انہیں ہوا لگ گئی اور کچھ ہو گیا تو یاد رکھے اس کی ذمہ دار آپ ہے میں اپنے ذمہ دارے خود سمجھتی ہوں آپ کی مرضی لیا ان کا ٹرچر پر سنو تم شاید ہسپٹل جا رہے ہیں آج تمہیں اپنے استفاہ دینا ہوگا موسیقی 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 آج کرونا ڈیوٹیپر نہیں آئی وہ تو ہاسپٹل چھوڑ کر چھلی گئی کہاں گئی مجھے نہیں پتا موسیقی 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 دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا موسیقی 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 آج ٹوٹا ہوا دل کا یہ ساز ہے اب وہ نغمیں کہاں صرف آواز ہے صرف آواز ہے جانے کہاں گئی دل میرا لگی لے گئی جانے کہاں گئی جانے کہاں گئی گھٹتا رہتا نا دم جان تو جھوٹتی کاش کہتا کوئی وہ محبت نہ تھی وہ محبت نہ تھی جانے کہاں گئی دل میرا لے گئی لے گئی وہ جانے کہاں گئی جانے کہاں گئی موسیقی حال کیا ہے میرا آنکھیں خود دیکھ جا اب تیرے ہاتھ ہے جینا مرنا میرا جانے کہاں گئی دل میرا لے گئی لے گئی وہ جانے کہاں گئی دل میرا لے گئی لے گئی وہ جانے کہاں گئی جان 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 کہاں گئی سب بکشش مل جائے سب آپ ہی لوگوں کا سہرہ ہے سب بھگوان آپ کا بھلا کرے صاحب آپ کی جوڑی سلامت رکھے سلام صاحب سلام کرونا شیلا کرونا سوطال چھوڑ کر چلی گئی جی کب گئی اسی رات جس رات آپ کی شریمتی جی نے اسے تماشا مارا تھا تماشا مارا تھا کس نے کسنے کیوں کیونکہ بیماری کی حالت میں آپ بہت کچھ بول گئے تھے اور مسیس فرما نے وہ سب کچھ سن لیا تھا مگر کرونا کہاں گئی مجھے نہیں مانوں تمہیں معلوم ہے شیلا مگر تم بتانے نہیں چاہتی ہو ڈاکٹر کرونا پہلے ہی بہت دکھی میں آپ سے بنتی کرتے ہوں آپ اس کا پیچھا نہ کریں میں پوچھتا ہوں شیلا بتاؤ کرونا کہاں گئی بتاؤ بتاؤ شیلا بتاؤ موٹی پور والے سینیٹریم میں کام کر رہی ہے وہ تم نے ریزائن کر دیا میں پوچھتیوں تم نے ریزائن کر دیا ہے نہیں کیوں نہیں میرے سوا تم سے کہا تھا کہ ریزائن کر دو میں نے سنا تھا لیکن میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا کیوں نہیں چھوڑ سکتے تم میں ساتھ کشمی چلے چلے ہوں وہیں رہیں گے میں اس اسپتال کو نہیں چھوڑ سکتا میں اس کے ساتھ گہرا رشتہ ہے اسپتال سے گہرا رشتہ ہے یا اس ناس کروں میں سے وہ اس اسپتال کو چھوڑ کر چلی گئی ہے چلی گئی کیوں اس رات جب تم نے اسے تماشا مارا تھا ہو تو تمہیں پتا چل گیا کہاں گئی مجھے بتا کہ نہیں گئی پھر بھی تمہیں پتا تو چلی گیا ہوگا سنا ہے کہ موٹک پروانے سہیٹوریوں میں کام کر رہی ہے کہاں موٹک وہ جو رہا تھے تیرا یا چودہ مل کی دونی پر ہے وہ کیلئے سارا ہندوستان پر تھا بمبائی کلکتے دلی مدار تھا وہ کہیں گی جا سکتی تھی دون جا سکتی تھی مگر نہیں گئی بھی تم ایک خوبصورت فاتحہ تھے تا کہ تم لوگ دوہ چھپ چھپ کے مل سکو رنگ رنگیں بنا سکو کیوں اور اب ہمیں ملنے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ذل لگتا چکی ہے تمہارے خون درہ لگے تمہارے رغب نہ بسی لے اور اب تم اسے ساری ذل کے لیے بلا سکتے وہ تمہارے ان میرے دمیان ایک دیواز امسے کھئے ہوگئے کیوں کچھ رہا ہوں مجھنگ سے کچھ رہے مجھنگ 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 موسیقی کرونا, مجھے تم سے کچھ کہنا اندر چلیے نہیں, وہاں نہیں تو گاڑی میں بڑھ جاؤں کہیئے موسیقی آپ نے اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے بارے میں اپنے پتی کے بارے میں ہماری زندگی کے بارے میں کہیئے تم نے ہماری زندگی کو تبرد دیا ہے تم ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار بن کر آئی ہو دیوار بن کر میں نہیں آئی آپ کے آنے سے پہلی میں نہیں جانتی تھی مگر سوشا آپ کے دن مکی جن لان سے کبھی کبھی نہیں ملوں گی مگر وہ تو تم سے ملیں گے وہ تم سے محبت کرتے ہیں ہاں تو تمہیں انہیں بھلانا ہوگا تو انہیں بھلانے سے بھلایا جا سکتا ہے کیا ہاں تم یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ دوں تو بھول جاؤ گے مرسس فرما میں کہیں بھی چلی جاؤں کہیں بھی رہوں انہیں کبھی نہیں بھلا سکتی کبھی نہیں کبھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر میری زندگی میں سکھ نہیں ہے تمہا کسی کو سکھ نہیں ہو سکتا ہے کبھل خدک کبھل کبھل توقظ موسیقی 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 موسیقی